موسیقی 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 ایک ایک میں آپ کو پڑھنا ہے اور جیسا کہ میں نے بطایا پیپر کا نام ایم اے ایچ وائی ایک سو دو ہے آدھنک بشو بھاگ ایک ہے اس کی بھونکہ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انیسویں شتابدی میں آسٹریہ کا محتو 1815 اسوی سے لے کر 1848 اسوی تک سربادک تھا نیپولین کے 1815 اسوی میں پتن کے پششات یورو کی پنربیوستہ کا کار آپ کو معلوم ہی ہے کہ آسٹریہ کی راجدھانی ویانہ میں ہوا تھا اتہ ہی ساؤسر کا لاب اٹھا کر ویانہ میں اپنی کوٹنیت کشمتہ کا پردرشن آسٹریہ کے پردھان منتری میٹرنک نے اٹھایا اور اس نے ایسی بیوستہ بنانے میں سفلتہ پرات کر لی جس سے آسٹریہ یعنی دیش آسٹریہ کا بھی اٹھان ہوا اور اس کے پردھان منتری میٹرنک کی کوٹنیت کا بھی سبھی لوگوں نے لوہا مان لیا تو نیپولین کے اٹھارہ سو پندرہ اس بھی کے پتن کے پششات یوروپ کی پنربیوستہ کا کارے ویانہ سمیلن میں ہوا ویانہ آسٹریہ کی راجدھانی تھی وہاں میٹرنک نامک پردھان شالی منتری کے نیترکت میں جس پنربیوستہ کا نیرمان ہوا اس نے نیپولین کے یدھو سے ترست یوروپ کو کم سے کم چالیس ورسوں کی شانتی سنشت کیا یہاں نمیلکھت شیرسکوں میں اس ادھہائی کو ہم لوگ سمجھیں گے پرثم شیرسک ہے تیسرے نمبر پر آسٹریہ کا مہت تو بڑھنے کا کاراں کیا تھا اسے سمجھیں گے چوتھے نمبر پر ہم سمجھیں گے کہ یوروپ کا سنگ کیا تھا اور اس کی کیا بھون کیا تھی پانچیوں نمبر پر میٹرنک اور ویانہ سمیلن چھٹھے نمبر پر میٹرنک اور آسٹریہ ہنگری اور انت میں ہم میٹرنک کا مولیانکن سمجھیں گے ان بندووں میں پہلا انیسی شتادی میں آسٹریہ کی راجنیتی کس تھی آسٹریہ کی سمیسیاں یہ تھی کہ اس میں بہت سی نسلوں کے لوگ رہتے تھے ان میں کوئی سوابھاویک ایکتہ آپس میں نہیں تھی وہ کیول شکتی کے بل پر ہی ایک سامراج میں رہ رہے تھے ارثات یدی راستریہتا کی بھاونا کا وہاں پر پرچار ہونے دیا جاتا تو آسٹریہ کئی دیشوں میں کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا کیونکہ بہت سے نسل کے لوگ اس میں رہتے تھے اس لئے وہاں یہ نیتی اپنائی جانی تھی کہ راستریہتا کی بھاونا وہاں نہ بڑھے لیکن فرانس کی کرانتی نے راستریہتا سوطنترتا اور بھائیچارہ کا جو آدرشہ ستھاپت کیا تھا اس کا پرابہ تو آسٹریہ پر بھی پڑھ رہا تھا اس سے بہن نسلی آسٹریہ کو چھن بھن ہو کر کئی ٹکڑوں میں بٹ جانے کا خطرہ اتپرن ہو گیا تھا کون کون سی نسل کے لوگ اس میں پرمکتہ سے رہتے تھے اس کا برنا نگر کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ سامراج میں جرمن نسل کے لوگ مگیار نسل کے لوگ اٹیلین آدھی لوگ رہتے تھے پرشن کی اور آسٹریہی دچیاں تھی جن میں مکھتہ جرمن جات کے لوگ بسے ہوئے تھے انہی علاقے وہیمیاں ہنگری لومبارڈی وینیشیا آدھی تھے آسٹریہ میں سلاب نسل کی انیک شاکھائیں تھیں دو کروڑ اور تیس لاکھ کی جن سنکھیا تھیں اس سمیہ کے حساب سے یہ بہت بڑی جن سنکھیا تھا ان کو سنگٹھت رکھنا بہت مشکل تھا کیونکہ جتنے نسل کے لوگ تھے وہ سب اپنا اپنا الگ دیش بنانا چاہتے تھے راشتریہیتہ کا آید ہی وہاں پرچار ہو جاتا ان کو تبھی سنگٹھت رکھا جا سکتا تھا جب یہاں کوئی صدھار کے لیے آندولن نہ ہو نے دیا جائے یعنی یہ ویبشتہ تھی آسٹریہ دیش کی کہ وہ اپنے یہاں یدی کوئی صدھار آندولن ہونے دیتا ہے فرانس کی کرانتی نے جن آدرشوں کو اتپن کیا تھا ان کا یدی یہاں پر پرچار پرسار ہونے دیتا ہے تو اس کے دیش کے بکھر جانے کا کئی ٹکڑوں میں بڑھ جانے کا خطرہ ہو جاتا اس لیے ویبشتہ تھی کہ کوئی صدھار نہ ہونے دیا جائے راجہ وہاں پر فرانسیس پرچھم تھے ان کا لکھا ہوا سمیہ 1835 تک راجہ فرانسیس پرچھم تھے اس کے پرشات منتری ان کے سمیہ منتری مٹرنی تھے اور مٹرنی کے سامنے یہ پہلی سمسیہ تھی کہ دیش کو کیسے ایک جھٹ رکھا جائے ان کی نیتی یہ تھی کہ یہ تھا اسثیتی بنائے رکھا جائے یہ تھا اسثیتی کا مطلب کوئی صدھار کوئی نیا صدھار نیا پریورتن کچھ بھی ہونے نہ دیا جائے لیکن جنتہ جنتہ میں تو فرانس کی قرانت کی آدرشوں کا پرچار ہوئی گیا تھا جنتہ پریشان تھی سامنگتوں کے وشیش عدکاروں سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی اور صدھار کی جو عدالنا فرانسیسی قرانتی میں اتپن نکی تھی اسے پانے کے لیے جنتہ سنگرز کر رہی تھی ایسے میں یہ دیکھنا ہے کہ مٹرنی کی نیتی کیا تھی تو نمبر دو شیرسک میں اسی بات کو پڑھ رہے ہیں کہ مٹرنی کی کیا نیتی تھی آسٹریہ کے رائزہ فرانسیس پرثم 1835 تک تھے تو تھا اس کے اترادکاری 49 پرثم تھے اس کال میں مٹرنی کی پردان منتری تھا مٹرنی کا جنم تھوڑا مٹرنی کے بارے میں اس لئے سمجھاتے ہیں کہ مٹرنی کے ایک بہت ہی پرہاوشالی بیکتی تو تھا جس نے یوروپ کی راجنیتی کو 33 برسوں تک پرہاویت کیا تھا تو کون تھا مٹرنی اس لئے تھوڑا جنم کی تھی بات بھی کر رہے ہیں مٹرنی کا جنم 1773 میں ہوا تھا تو تھا اس کی ملتی تو 1865 میں ہوئی وہ جنم سے ہی دھناڑ تھا یہاں دھناڑ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کولینتہ کی وچار دھارہ سے گرست تھا آم جنتہ کے وچاروں سے اس کی کوئی سہنگوٹی نہیں تھی 36 برس کی عمر میں وہاں آسٹریہ کا چانسلر نیوک تو ہوا تھا لگوک 40 برس تک اس پد پر رہا میٹرنک نے سارے یوروپ میں سدھاروں کا بیرود کیا دیکھیں سارے یوروپ میں سدھاروں کا بیرود کیوں کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایدی پڑوس کے دیش میں کوئی سدھار سفل ہو جائے گا تو آسٹریہ کی جنتہ بھی اسی طرح کے سدھار کی مانگ کرے گی اور پھر دیش کا ایک جو بگٹن سمپن ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس لیے سارے یوروپ میں اس نے تھا تو آسٹریہ کا پردان منتری لیکن اس کی نیتی تھی کہ آس پاس کے دیش میں بھی کوئی سدھار نہ ہونے دیا جائے وہاں کے شاسن سے مل کر ایسی نیتی بنائی جائے کہ کہیں کوئی سدھار نہ ہونے پائے جس سے آسٹریہ کے اندر سدھار کی کوئی آنڈھی کی مانگ ہو ہی نہ سدھار کی آنڈھی آئے ہی نہ تو میٹرنک نے سارے یوروپ میں سدھاروں کا بھرود کیا اس نے کہیں کوئی پردان تانتری کا اندولن سفل نہیں ہونے دیا وہ چاہتا تھا کہ راجاؤں کی نرنکشتہ بنی رہے اس کا ماننا تھا کہ تب ہی سمجھت جنتہ کو دبا کر سامراج کو اکشنڈ رکھا جا سکتا ہے یہاں دھیان دینے کی بات ہے کہ راجاؤں کی نرنکشتہ کی وہاں حفاظت کرنا چاہتا ہے جبکہ آپ کو ادھیان سے پتا چل گیا ہوگا کہ فرانس کی کرانتی نے راجتنطر کے خلاب پرجاتنطر کے ویچاروں کا پرچار کیا تھا اور اب سب دیش میں پرجاتنطر کی ویچار دھارہ کی سرانہ کی جا رہی تھی لیکن گھڑی کی سوئی جو ہے اُلٹی دیسہ میں گھومانے کا پریاز میٹرنک کر رہا ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ راجاؤں کی نرنکشتہ اگر بنی رہے اور جنتہ کو کسی پرکار کے ادھکار نہ دیے جائیں تب ہی شانتی رہ سکتی ہے تیسرے بندو میں آسٹریہ کا مہت بڑھنے کا کارن اب یہاں یہ اسمرن کرنا ہوگا کہ نیپولین کے یدھوں سے پورا یوروپ ترست تھا لیکن 1815 اس بی میں نیپولین کی پراجے ہوئی نیپولین کی یوگدان دیا جس میں آسٹریہ بھی تھا اسی لئے آسٹریہ کا مہت بڑھا نیپولین کے پتن میں آسٹریہ کا بہت یوگدان تھا 1813 میں راشتروں کے یدھ 1814 کے یدھ میں آسٹریہ کے ہستکشیب سے نیپولین کی پراجے ہو گئی اب وہ ویجیتہ راشتروں میں آسٹریہ کا مہت بڑھ گئے چار بڑے دیش اس میں شامل تھے آسٹریہ پرشیہ رسیہ اور انگلینڈ ان چار بڑے دیشوں نے مل کر کے نیپولین کو خرائے تھا تو چار بڑے دیش اس میں شامل تھے ایک بار نام پھر سے بتا دے رہے ہیں آسٹریہ پرشیہ رسیہ اور انگلینڈ آسٹریہ کی راجدانی ویانہ میں سمیلن آجوجت ہوا جسے ویانہ سمیلن کہتے ہیں جہاں یہ پنر بے وستہ بنانی تھی کہ نیپولین کے پتن کے بعد کس پرکار سے یوروپ میں شانتی کی کنر ستھاپنا کی جائے اس لیے اسے ویانہ سمیلن کہتے ہیں اس میں روس کے جار الیکجنڈر پرثم پرباوشالی بڑتی تھے انگلینڈ کے کیسرلی ایون ویلنگٹن بھی پرباوشالی تھے لیکن ان سب کے ویدیمان رہتے ہوئے ان سب کے اپستت رہتے ہوئے بھی سربادھک پرباو اگر کسی نے استھاپیت کیا ویانہ کے سمیلن میں تو وہ تھا آسٹریہ کا چانسلر یعنی پردان منطری میٹرنک اس لئے لیکن پرمک بھون کیا میٹرنک نہیں نبھائی اتہ کہا جاتا ہے کہ یوروپ کی راجنیت میں اٹھارہ سو پندرہ سے اٹھارہ سو آٹالیس اس بھی کی عوض میں آسٹریہ ایوانہ اس کے پردان منطری میٹرنک کا پربت رہا سارے سدھار آندولن دبائے جائیں اس کے لئے کئی سمیلن آیوجت کیے گئے آسٹریہ نے اب یہ نیتی اپنائی جسے سمیلنوں کی نیتی کہتے ہیں کہ کہ کسی پڑوسی دیش میں بھی اگر کوئی سدھار کے لئے آندولن ہو تو اس کو کچلا جائے چاہے اس کے لئے سینہ کی ہی ساہتہ کہ میں لینی پڑے اس کو چوتھے بندو میں اس شیرسک کے انترگت سمجھیں گے جس کو یوروپ کا سنگ کہا جاتا ہے انگریج م کانسر ٹف یوروپ کہتے ہیں یہ یوروپ کا سنگ 1820 سنگ سے 1822 تک بہت ہی پرمخت سے کئی دیشوں میں سدھار آندولنوں کو دباتا رہا ان سمجھلنوں کو سمجھلت روپ سے یوروپ کا سنگ یا کانسر آف یوروپ کہتے ہیں پہلا سمجھلن بستار تو یا نہیں کتاب سے پڑھنا پڑے گا پہلا سمجھلن 1818 اس بھی میں ہوا تھا ایکس لا چیپل کا سمجھلن کہتے ہیں اس کے بعد ٹروپ سمجھلن 1820 میں ہوا تھا 1821 میں لائی بیک سمجھلن ہوا تھا اگلے برس 1822 بھی میں ویرون سمجھلن ہوا پرمخت ہے چار دیشوں نے ان سمجھلن میں بھوم کا نوائی بھاگ لیے یہ تھے برٹین روس رش اور آسٹریہ روس جس کو رس بھی کہتے ہیں تو برٹین رس رس رش اور آسٹریہ ان کے دورہ سنجھل روپ سے یہ سمجھلن کیے گئے تھے جب جہاں آندول لنوں کو دبانا ہوا مل کر یہ یوروپ کا سنگ مارچ 1814 اس بھی میں شو مونٹ کی سندھی کے دورہ بنا تھا لیکن اس کو کار کرتے ہوئے دیکھا گیا ان چار سمجھلن وں شروع ہوا راجہ کی نرنکستہ کے خلاف آندول شروع ہوا سدھار کی مانگ ہونے لگی تو وہاں دمان کرنے کے لیے یہ سمجھلن بلائے گئے اور اس کے بعد سہینک کاروائی بھی ہوئی نشت روپ سے تو اس طرح سے اس یوروپ کا سنگ کے دوارہ کہہ سکتے ہیں کہ یوروپ میں پرتکریہ وادی یوگ کو اسثہ پتھ کرنے کا پریاس کیا گیا تھا ویانہ ویوستہ کو بچائے رٹھنے کے لیے یوروپ سنگ تج پر رہا یہ ویانہ ویوستہ جس کی چرچہ ابھی اگلے بندو میں ہم کریں گے ویانہ ویوستہ نے کئی پرکار کے انیاج جنک پربند کیے تھے جس کا بیرود ہو رہا تھا اسے شکتی کے بل پر لاغو کیا جا رہا تھا تو اگلے بندو کی چرچہ میں بیانہ ویوستہ آئے گی لیکن یہ کہ سکتے ہیں کہ بیانہ ویوستہ کو بچائے رکھنے کے لیے یوروپ سنگ تج پر رہا تھا ان سممیلنوں میں میٹرنک کا بیاکتی تو چھایا رہا اسی لیے یہ جو میٹرنک شیر سکھم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں تو میٹرنک کا ہی یہاں پر ورچس دکھائی پڑھ رہا ہے 1823 میں یہ سنگ یعنی یوروپی سنگ یا کانسر ٹاپ یوروپ جس کو سنجک یوروپی بیوستہ بھی کہتے ہیں یہ 1823 میں سمع پت ہو گیا اس کے بعد کوئی اس طرح کی سمیلن کی کائیو جن نہیں کیا گیا یوروپی گٹ بندھن جیادہ مضبوط تب ہی تک رہا فرانس کے ورد جب تک فرانس مضبوط رہا تب تک اس کے ورد یوں کا گٹ بندھن مضبوط رہا اور جب فرانس کمجور ہونے لگا تو فرانس کے خلاف گٹ بندھن مضبوط کرنے کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں رہ گئی اس لیے یہ اس پیرگراؤ میں بتا رہے ہیں کہ یوروپی گٹ بندھن کی اسفلتہ ہوئی اس کے کئی کارن تھے دیشوں میں آنترک ہستقشیب سے یوروپی دیشوں میں دو گٹ ہو گئے بھئی ان دیشوں میں اگر آنترک ہستقشیب باہر کے دیش آ کر کریں گے باہر کے دیش کی لوگ تو اس سے بیمنس سے بڑھے گا اور جو گٹ تھا سنجکتی یوروپی بیوستہ کو اسطح پت کرنے والا اس کے اندر ہی پھوٹ پڑنے لگی برٹین خاص طور پر بیروض کرنے لگا برٹین اس میں کبھی کبھی بیروض کرتا رہا جب 1822 میں اسپین میں فرانس نے ہستقشیب کیا تو برٹین نے کھل کر بیروض کیا اندر میں برٹین اس سنگٹھن سے الگ ہو گیا اور جب برٹین اس سنگٹھن سے الگ ہو گیا تو سنگٹھن بیوست بھی سماپ ہو گئی آرم سے ہی شکتیوں میں پرس پر ارشا تھی جب تک فرانس کا خطرہ تھا تو اس کے بیروضیوں میں ایکتا تھی لیکن خطرہ کم ہوتے ہی ہر دیش اپنی اپنی کوٹی نیتی چلانے لگا اب اگلے بندو میں میٹرنک اور بیانہ سمیلن کی بات کریں گے بیانہ سمیلن آپ کو سمران کرنا ہوگا کہ میٹرنک نے اپنے دیش آسٹریہ کی راجدھانی بیانہ میں آئی جت کیا تھا اس لئے اس کا نام بیانہ سمیلن ہے اس میں کیا کام تھک کرنا تھا نیپولین نے اپنے یدھوں کے دوارہ تب ان دیش کو ان کی بھومی لیوٹانی تھی جن کی بھوم ٹرانس نے چھین لی تھی ایک طرح سے کہ سکتے ہیں کہ یوروپ کے مانچتر کا پنرگٹھن کرنا تھا تو ریکانسٹرکشن آف دو مائپ آف یوروپ کی آوشکتہ پڑ گئی تھی اسی کاری کو کرنے کے لیے بیانہ میں سمیلن بلایا گیا اس سمیلن نے میٹرنک جو کہ وہاں کا چانسلر تھا آسٹریہ کا اس نے پرمک بھوم کیا نبھائی اور ایسی نیتی اپنائی کہ آسٹریہ کے ہیت کا سربادھ وہاں پر پالن ہو جائے ویانہ سمیلن میں آسٹریہ نے جو چاہا وہی کاریت کروایا اس کا کارن تھا میٹرنک چمتکاری کو بیت وہ روس پرشیہ اور انگلینڈ کے رازنائکوں کو پراباوت کر کے آسٹریہ کے ہیتوں کو سرکشت رکھنے میں سفل ہوا بیانہ ویستہ تین صدیانتوں پر بنائی گئی تھی لیکن پراجد دیشوں کے ہیتوں میں ان کا استعمال نہیں کیا گیا تین صدیانتوں پر بنائی گئی تھی بیانہ کی بیوست تھا لیکن پراجد دیشوں کے ہیتوں میں ان صدیانتوں کا استعمال نہیں کیا گیا اور تھا کہ یہ صدیانت کی اول ویجائی دیشوں جو نیپولین کو ہٹائے تھے انہی کے لیے پرتی پادت کیے گئے تھے اب ان صدیانتوں کی بات کر لیتے ہیں تو یہ تین صدیانت تھے پہلا پنہ حس تھا پنا دوسرا صدیانت بائدھتا اور تیسرا صدیانت خشتی پورتی یعنی پنہ حس تھا پنا جن کا شاسن نے اپولین نے اکھاڑ پھینکا تھا وہاں کی گدی چھین لی تھی اس گدی پر پنا کی نائپولین نے جس سے ستہ چھینی تھی اسی کو پھر سے وہاں ستھاپت کرو کیونکہ بائد ادھکاری وہی ہے اور چھتی پورتی کا صدیانت اس لئے اپنایا گیا کہ نائپولین کو پراجت کرنے میں جو دل لڑنے میں ان چار دیسوں کا خاص طور پر جو رسی پرسی آسٹری 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 آنگلین جو نقصان ہوا تھا تو یہ چاہتے تھے کہ جدوں میں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی کھتی پورت ہی ان کو پردان کی جائے ایسے علاقے ملیں جہاں کی آمدنی سے ان کی آئے بڑھے کیونکہ انہوں نے مل کر نائپولین کو ید میں پراجت کیا تو یہ تین سدھانت پناہ تھا اپنا بھائجت اور چھتی پوٹ کے سدھانت یہاں اپنائے گئے تھے اس میں آسٹری 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 ان سدھانتوں کو بنایا اس طرح سے گیا تھا استعمال اس طرح سے کیا گیا کہ جیدہ سے جیدہ آسٹری 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 ملے آسٹریہ کو لومبارڈی اور وینیشیا ملا بتائی لومبارڈی اور وینیشیا اٹلی میں ہے اور وہاں آسٹریہ کو یہ پرابط ہوا کہ یہ علاقہ آسٹریہ کو دیا جائے ایڈریاتک کے پوروی کنارے کا ایلیرین پرانت بھی ملا آسٹریہ کے راجبانس سے سمبندیت راجکماروں کو موڈینا اور ٹسکینی کے سنگھ آسنوں پر آسین کیا گیا بتائی راجکمار یہ ہے راجبانس آسٹریہ کے راجبانس کے ہیں لیکن ان کو کہاں کہ راجگردی پر بٹھایا جا رہا ہے موڈینا اور ٹسکینی کے سنگھ آسنوں پر بٹھایا جا رہا ہے تو کل ملا کر کے دیکھیں تو اتنے فائدے آسٹریہ کو ہوئے کہ اس کا ایک طرح سے ورچسو اسطح پیت ہو گیا وینہ کانگریس میں اور وینہ کانگریس سے جو اتپن پھل تھا اس کو پرابت کرنے میں نیپولیون کو پرازک کرنے کے لیے کئی طرح کے یتنے کیا گئے تھے جب جد چل رہا تھا نیپولیون کے خلاف تو جن جن راجاؤں سے ستہ نیپولیون نے چھینی تھی ان سب کو یہ آسٹریہ دیا گیا تھا کہ آپ سب مل کر کے اپنی سینہ بھیجیے جد میں اور نیپولیون کو پرازک کرنے کے بعد آپ کی راجگردی آپ کو واپس کر دی جائے گی تو ایک طرح سے یہ پرتکریہ وادی جو بچن بدھتا تھی یہ بھی جمعہ دار تھی وینہ کانگریس میں جو کاری ہوا جس میں راجاؤں کو ان کے چھتر لوٹ آئے گئے اس کے لیے کیونکہ جد کے دوران پرازک راجاؤں کی سینہ کی آوشکتہ تھیں ان کو آشوہسن دیا گیا تھا تو نیپولیون کو پرازک کرنے کے لیے کئی طرح کی اپنے کیے گئے تھے ان میں وہ آشوہسن بھی شامل تھے جو ہٹائے گئے راجاؤں کے پنرستھاپنے کے لیے دیئے گئے تھے یہ تتھے ہے کہ بھیانا کانگریس کی بیوستہ نے یوروپ میں چالیس برس تک شانتی کو پنرستھاپت کیا تھا اب بھیانا بیوستہ نے اپنے جو سدھانت اپنائے ان کا صحیح سے پالن کیوں نہیں کیا جو پرازیت راست تھے ان کے علاقے چھین کر کے ویجائی راستوں کو دے کر پرسکرٹ کیا تو اس سے جو بیوستہ بنے گی اس سے تو اسنطوس ان دیسوں میں پھیلے گا جن کا نقصان ہوا ہے تو ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیانا کی بیوستہ چالیس برس کے لیے علپکال ہی سہی شانتی جرور رستاپت کرتی دکھائی پڑ رہی ہے لیکن اس کے بعد ہر ایک دیش میں آندولم ہوگا سنگھرس ہوگا اور جب تک بھیانا بیوستہ کے انیاز سے وہ دیش مکت نہیں ہو جائیں گے وہ تب تک سنگھرس کرتے رہیں گے ارثات بھوستہ کے سنگھرسوں کے بیج بھی اسی میں بہ دیئے گئے تھے لیکن بینا کے رازمائکوں نے جو گلتیاں کی تھی ان کا دوسپلنام آگامی سمیہ میں پرکٹ ہوا ہی ان کی ادور درشتہ ہی کہی جائے گی کہ وہ فرانسیسی کرانتی جیسی بیعاپک گھٹنا کو کچل نے ایوہم اس کی گھور اپیکشہ کرنے کی کوشش کیے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ فرانس کی کرانتی نے پرجاتنطر کے بھائیچارہ کے اور سمانتہ کے جن آدرشوں کو اسٹھاپیت کیا تھا اس سے عام جنتہ کو راحت ملنی تھی لیکن اب میٹرنک کی بیوستہ بینہ کانگریس کی بیوستہ یہ جنتہ کو سبھی پرکار کے لابوں سے بنچت کرنے کا پریاس کرنے والی بیوستہ تھی تو یہ پریاس ہی گلت تھا کیونکہ جنتہ کو ادھک سمجھ تک نہیں دبایا جا سکتا پھر بھی میٹرنک کے پکش میں یہ بات کہیں جاتی ہے کہ چالیس برسوں تک اس نے یوروپ میں شانتی بنائے رکھا عرثہ 1815 میں جو نیپولین نے بیوستہ نیپولین کے پتن کے بعد جو پنر بیوستہ بنائی گئی تھی وہ ادھکی 1848 میں دھست ہو گئی تیس برس ہی ہوا لیکن اس میں دس برس اور جوڑا جاتا ہے کیونکہ 1848 میں نیپولین نیپولین کا تو پتن ہو گیا آنٹالیس میں لیکن اس کے اور دس برس بعد تک جدھ رکا رہا تھا اسی لئے موٹا آتھ لن یہی ہے کہ قریب چالیس برس تک نیپولین کی بیوستہ نے انیپول نہیں سہی لیکن یوروپ میں شانتی کو بنائے رکھا تھا اسی بات کو اس میں بتا گیا ہے کہ بیانہ کے رازمائکوں نے جو گلتیاں کی ان کا دوس پرنام آگامی سمیہ میں تکٹ ہوا ان کی عدود درشتہ ہی کہی جائے گی کہ وہ فرانسیسی کرانتی جیسی بیعاپک گھٹنا کو کچلنے کی کوشش کیے اور اس کی گھور اپیکشہ کرنے کی کوشش کیے ستہ سنتھولن یہ کیا چاہتے تھے بیانہ کا انگریس کی پرمک شنطہ یہ تھی کہ ستہ سنتھولن رہے اور تھات ایسی کنر بیوستہ بنائے کہ فرانس پھر سے آکرامک نہ ہو سکے فرانس پھر سے ان کی جمین پر آکرمن نہ کر سکے تو اس کو ستہ سنتھولن کا سدھان کہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائنسٹک انٹریسٹس یعنی راجبنشی سوارتھوں کہ پرانے راجہ جہاں کے ساسن کر رہے تو وہی اس کے بائدھمالی کیا جنتہ کچھ نہیں ہے تو بیلنس اپ پاور اور ڈائنسٹک انٹریسٹس میں وہ اس طرح بشواز کیے کہ انہیں پرجاتانتر تتھار آسٹریتہ کی نئی طاقتیں دکھائی ہی نئی پڑی جنتہ کے ادھکاروں کی کوئی پروان نہ کر کے راجہ کے ادھکاروں میں ہی جنتہ کو سوپ دیئے کئی پرشن انتریت تھے اب اگر کوئی سدھانت لگایا جاتا ہے تو اس کا لاب سب کو ملنا چاہیے سدھانت اچھی بات ہے لیکن ان سدھانتوں کو جو تین سدھانت بتائے گئے ہیں کیول ویجیتہ دیشوں کے لاب کے لیے اپنایا گیا پراجد دیشوں کے لیے انیائی کیا گیا جیسے کچھ ادھارہ ہے کئی پرشن انتریت تھے جیسے اٹلی میں آسٹریہ کا پرابوت تو کیوں اب بتائی اٹلی میں لومبارڈی وینیسیا کے بھی چرچہ ہوئے اٹلی میں یہ پردیش تھے وہ آسٹریہ کو کیوں دے دیا گیا اسی طرح سے جرمنی کی جنتہ کی اویلی آسان کی گھور اپیکشا کی گئی جرمنی کی جنتہ بھی چاہتی تھی کہ پراجد انتری بیوستہ کا لاب اٹھائے وہاں جہاں جو راجہ شاسن کر رہے تو ان کو واپس کر دیا گیا بیلزیم اور ناروے کو کیوں کرمشا ہالینڈ اون سویڈن سے جوڑا گیا دیکھیں بیلزیم کو جوڑ دیا گیا ہالینڈ سے اور تھا ہالینڈ کو انعام دیا گیا بیلزیم دے کر اور اسی طرح سے سویڈن کو انعام دیا گیا ناروے دے کر تو پھر سے اس بات کو بتائیں کہ بیلزیم اور ناروے کو کیوں کرمشا ہالینڈ اون سویڈن سے جوڑا گیا سپسٹ ہے کہ ان پرشنوں کا اتر یہی ہے کہ بینا کانگریس نے نیائے نہیں کیا تھا کیول بجیتہ دیشوں کے پکش میں نیائے کا کیول بہانہ ماتر کیا تھا چھوٹے راجوں کے بیچاروں کو دھیان میں نہیں رکھا گیا ویدتہ کا سدھان بھیجیتہ کے پکش میں ہی کیوں وینس اور جینیوہ کو کیوں نہیں جرمنی میں چھوٹے راجوں کو آسٹریہ یا پرشا کی سبیدہ نسار بنایا گیا دورگامی پر نام بھی چوکانے والے تھے یہ دورگامی پر نام کا مطلب یہ ہے کہ اس سمئے جب بینا بیوستہ بنائی گئی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں اس کا ریجلٹ اس روپ میں چاہیے لیکن عام جنتہ سکری تھی تو دورگامی پر نام نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہو گیا اسی کی چرچہ چاہیے 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 پھر پھر بھی پھر بھی ایسا پرنام چاہیے کے لوگ پھر بھی اتحاس ہے اب اگلے بندوں میں میٹرنک اور آسٹریہ ہنگری کی چرچہ کریں گے یہاں سنگھ شیف میں یہ بتانے کا ہم پریاز کر رہے ہیں کہ وہ آسٹریہ اور اس کا چانسلر میٹرنک جو پرجا تندر کا بھی رو دی ہے ادھار باد کا بھی رو دی ہے سدھار باد کا بھی جو یہ چاہتا ہے کہ راجہ کی ستہ ہی مجبوط رہے جنتہ کا کوئی بیچار کہیں آندولن کے روپ میں پرکٹھی نہ ہو پائے تو وہ کس پرکار کے شاسن کی نیتی آسٹریہ کے اندر اپنائے گا کیول ادھارن کے لیے دو باتیں یہاں بتائے ہیں کی میٹرنک آسٹریہ ہنگری میں پرتکریہ وادی نیتی کا انسرن کرتا رہا اپنے دھے کی پرابتی کے لیے اس نے سماج پتروں پر پرتبند لگا دیا یعنی لکھنے بولنے کہ کوئی آجادی نہیں سماج پتروں پر پرتبند لگا دیا تو سدھار کیسے اندولن کے روپ میں بڑھے بشو دیالیوں کو کٹھور سرکاری نینترن میں رکھ دیا یعنی جہاں بہت دگ برگ چنتن کرتے ہیں وہاں بھی کٹھور نینترن اس نے کر دیا تو سنشیف میں یہاں بندو نمبر چھا میں یہ بتانے کا پریاز ہے کہ میٹرنک نے آسٹریہ ہنگری کا شاسن پرتکریہ باد کی پتروں پر پرتبند جیسے بشو ودیالیوں پر پرتبند اتیاد اگلے بندو میں ہم میٹرنک کا مولیانک کرتے ہیں وہ یوروپ کی راجنیتی کو اپنے پردھاو کرنے میں لگا رہا 1815 سے 1848 کے بیچ کے 33 برش کو میٹرنک یوگ کہا گیا ہے یوروپ میں اس وائی اتھا ایستیتی ایوان راجت انتر کا سمرت تھا جنتہ کے ادھکاروں میں اس کا بشوہ سے ہی نہیں تھا کنط انت میں اس کا پتن ہوا مارچ 1848 میں ویانہ میں جوردار پردرشن ہوئے نٹرنک بھاگ گیا اٹلی اور جرمنی میں بھی آشتیا کا ویروض ہوا 1849 کی کرانتیوں نے پورے یوروپ سے میٹرنک پردالی کا انت کر دیا میٹرنک میں ایک مہان راجنی تک نیتہ کے انیک گنڈ تھی اب اس کے گنڈ اور دوست ان کی سمکشہ کریں گے ایک مہان نیتہ جو کھرانس کی کرانتی کے وچاروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا ایسے بکتی کو مہان ہی کہیں گے حالان کہ ستوت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ جنتہ کے ادھکاروں کا ویروضی تھا لیکن ایک اس کی چھمتہ دیکھیں نیتری کی کہ وہ پھرانس کی کرانتی کو جس کو کوئی دبا نہیں سکتا تھا جس کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا اس اسمبھ کاری کو بھی یہ میٹرنک 1815 سے 1849 اس بھی کے 33 ورس کے عوض میں کرتا رہا تھا تو جو اس پرکار کے کٹھن کاری کو بھی کر رہا ہو تو اس کو میتری تکے گنوں سے سسجد تو مانیں گے ہی اسی بات کو اس واقع میں کہا ہے کہ میٹرنک میں ایک مہام رازنیت نیتہ کے انیک گن تھے اپنے دیش کے لئے اس نے بہت کچھ کیا اپنے دیش کو ایک جوٹ رکھنے کے لئے جو کچھ جروری قدم اٹھانا تھا اس نے اٹھا یا اور تھا تو اس نے جنتہ کے عدھکاروں کی کوئی بہت کچھ کیا لیکن قرآن تی سے گھور گھرنا تھی قرآن تی سے گھور گھرنا تھی اس نے اس بھاونہ کو سمجھا ہی نہیں جو عام جنتہ کے ہردے میں آتما کے روپ میں ہوتی ہے جب میٹرنک نے پد چھوڑا آسٹریہ کا سامراج 1849 میں بیمکر بناش کے نکٹ پہنچ گیا تھا اور چاروں اور راج تنتر کا بیرود ہو رہا تھا اور سدھاروں کی مانگ ہو رہی تھی اور آسٹریہ کی چانسلر میٹرنک کو بھاگنا پڑا اور اس کے بھاگنے کے بعد آسٹریہ میں بھی سدھاروں کی شروعات کرنی ہی پڑی وہ اس پراغراف میں ہے کہ پرتکریہ کا بھی تو ہو نا ہی تھا میٹرنک کے ہٹنے کے بعد سمرات فرڈینند نے کرانت کاریوں کی سبھی مانگوں کو مان لیا دیکھیں جن مانگوں کو میٹرنک دباتا رہا تھا میٹرنک کے رہتے جو مانگے سوکار نہیں کی جا رہی تھی میٹرنک کے بھاگنے کے بعد سمرات فرڈینند نے کرانت کاریوں کی سبھی مانگوں کو مان لیا ادارن دیا ہے سوطن ترتاؤں پر سے پرتبند ہٹا لیا گیا کولینوں کے وشی سادکار سماپت کر دیئے گئے ایک ادار منتری مندل نیوکت کیا گیا اور بدان نرمان کا وچن دیا گیا میٹرنک کا پتن اور پلائن اٹھارہ سو اٹھائیس کی کرانتی کا سب سے مہت پورن پرنام تھا اس نے انیک جاتیوں کے لوگوں سے مل کر بنے ہوئے آسٹریائی سامراج کو بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا یہ دیوار آسٹریتہ کے سدھانت کو پرسرہ دیتا تو آسٹریان سامراج کا بناش ہو جاتا اس لئے نبیل بھاوناوں کو وہ کچلتا رہا لیکن کچھ بھی ہو میٹرنک کا ایک کار ایسا تھا کہ اس کی کرتی ہمیشہ بنی رہے گی نیپولین نے اپنے یدھوں سے کسی بھی دیش کو سوطنطر نہیں رہنے دیا تھا یوروپ میں نیپولین نے بہت جد کیے تھے اور کئی یوروپی دیش کی سوطنطر کا ہنن ہوا تھا اس کے پتن کے بعد وینا ویوستہ بنا کر دیش کی سوطنطر پونہ لٹائی گئی ایون سرکشا بنائی گئی کہ دوبارہ فرانس آکرمن نہ کر سکے 1815 کے بعد 40 برسوں تک یوروپ میں جو شانتی بنی رہی اس کا سرے میٹرنی کو ہی دیا جا سکتا ہے اس پرکار آج کا یہ ویعکھان سمپن ہوا